بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم and welcome to mahi's podistry آج کی ویڈیو میں میں آپ کو چکن پیری بائٹس کی ریسپی بتانے جا رہی ہوں یہ بہت مزے کی بنتی ہے اور چائے کے ساتھ بہت ہی ایک اچھا سمیک ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ چکن سے فلڈ ہوتی ہے اس کے اندر چیز ہوتی ہے اور اچھی سی ایک کرسپی گھوٹنگ کے ساتھ ان کو فرائی کیا جاتا ہے آپ ان کو ٹرائے ضرور کیجئے گا یہ بہت مزے کی بنتی ہے اور آپ کے مینیوں میں ایک اچھا ایریشن ہوگا چلیں اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے 500 گرام چکن بریسٹ لے کر اس کی باریگ سٹکس کاٹ لی ہیں اب ایک پین میں ایک تی سپون آپ نے لیسن چاپ کر کے اس کو ہلکا سا گولڈن کر لینا ہے دو چمچ گھی میں نے استعمال کیا ہے یا اویل استعمال کر لیں بس اس لیسن کو اچھی سے سوٹے کریں اس کو ہلکا سا گولڈن ہونے پر اس میں چکن ڈال دیں چکن ڈال کے اس کو اتنا پکانا ہے کہ چکن کا کلر چینج ہو جائے یہاں دیکھیں چکن نے کلر چینج کر لیا اور تھوڑا پانی بھی ریلیس کر دیا اب ہم نے اس میں تھوڑی سی کالی میچ اور نمک ڈال دیا تھوڑے سے میں نے اس نے چلی فلیکس کے ایڈیشن کیا ہے اب اس میں سویا سالس اور وینگر شامل کریں گے دو دو ٹیبل سپون میں نے دونوں سالسز کا استعمال کیا ہے ہارپ ٹی سپون میں نے اس میں مکسٹ ہرپز استعمال کی ہیں اس میں اور ایڈن اور تھائل سپونوں شامل ہوتے ہیں پھر تھوڑا سا اس میں ہم نے کیچپ شامل کیا ہے اور اچھے سے تمام لیکوڈز کو ڈرائی کر لیا ہے اس کو ہم نے ڈرائی کرنا ہے سوسی نہیں رکھنا کیونکہ یہ ہم نے فل کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے چکن تو اس کو میں نے اچھے سے کوک کر کے ڈرائی کر لیا ہے آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا میں اس کو مسلسل کوک کریں تاکہ تمام سوسیز جو ہم نے ایڈ کیے ہیں وہ ڈرائی ہو جائیں یہاں پہ چکن کافی حد تک ڈرائی ہو گیا ہے بس اسی کنڈیشن میں اس چکن کو ہم استعمال کریں گے تھوڑا تھوڑا ملے میش کر کے اس پیچولا کی مدد سے چکن کے سائزز کو چھوٹا کر لیا تھا کیونکہ ہم نے اس کو ہری مرچ میں فل کرنا ہے تو تھوڑا سائز کا سائز میں نے نومن کر لیا تھا چکن کو ایک بول میں نکال لیں اس کو تھنڈا کر لیں اس میں میں نے ایک سے دو ٹیبل سپون کریں چیز کا استعمال کیا ہے یہ آپسنل ہے آپ نومن کریں بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں دیکھیں چکن ہمارا بالکل ریڈی ہے اب ہم بڑے سائز کی ہری مرچیں لیں گے آپ دیکھ رہے ہوں گے سائز ان کا اچھی سی گول بڑی سائز کے اپنے ہری مرچیں لے لیں ہاتھوں پہ گلف ضرور چڑھا لیجئے گا اب ہم نے اس کو سلٹ کر کے ایک سلٹ بنا کر اس سارے بیج ایک چمچ کے مدد سے نکال لینا ہے یعنی اس مرچ کو ہم نے ٹوٹی خالی کر لینا ہے میں آپ کو اس کو دکھایا اسی لیے رہی ہوں گلف ضرور چڑھا لیجئے گا ورنہ ہاتھوں پہ بہت زیادہ جلن ہو جی یہ ساری ہری مرچیں ہم نے خالی کر لی اسی چیز کو ہم نے سپرٹ پھر لیا اب ایک چیز کا چھوٹا سا سٹریپ ہم پہلے ڈالیں گے یہ موزریلا چیز ہے پھر ہم چکن کی فلنگ کریں گے اچھے سے پریس کر کے چکن کو فل کر دیں اسی طرح میں آپ کو ایک اور مرچ کی فلنگ دکھاتی ہوں چیز کو بھی میں نے سٹریپس میں کٹا ہوئے یہ چیز اس پر بہت ہی اچھا ٹیسٹ دیتی ہے اس کو سکپ مت کیجئے گا بس ایسے دبا دبا کے آپ نے اس کو اچھے سے فل کر لینا ہے چیز کو پہلے ڈالنا ہے تاکہ جب ہم فرائے کریں تو چیز ملٹ ہو کے باہر نہ نکلے اور چکن اس کے اوپر ڈالنا ہے یہ ہماری تمام ہری مرچیں ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم ان کو ان کی کوٹنگ کی طرف چاہیں گے سب سے پہلے یہ دیکھیں اس پر تھوڑا تھوڑا باہر مسالہ وغیرہ لگا ہوا ہے اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے یہ میں نے تھوڑا سا ہاتھوں سے خود رب کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کوٹنگ کو مرچ جو ہے وہ اچھے سے لے لیتی ہے ورنہ کوٹنگ صحیح طرح سے نہیں ہوتی اور ٹکلی کوٹنگ بنتی ہے اس سے میدہ اس پر اچھی طرح چپک جائے گا اور ایک اچھی سی کورنگ تیار ہو جائے گی اچھے سے میں نے اس کو میدے میں کوٹ کر لیا پھر ہم نے اس کو ایگ میں ڈپ کرنا ہے اس کی کوٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے اگر کوٹنگ تکلی ہوگی تو آپ کی مرچ جو ہے وہ صحیح طرح سے فرائے نہیں ہوگی اور سم تائم اس میں سے چکن اور چیز باہر بھی آ جاتا ہے اس کی آپ نے اس کی کوٹنگ کی طرف بہت وجہ دے رہی ہے یہ دیکھیں میں نے پھر بریڈ کرمز میں تیسری لیئر اس کی لگائی بریڈ کرمز کو ہم دو دفعہ کوٹ کریں گے ایک دفعہ کرنے کے بعد میں دوبارہ اس کو انڈے میں ڈپ کروں گی اور دوسری دفعہ پھر بریڈ کرمز سے کوٹ کروں گی اس سے کوٹنگ بہت اچھی بن جاتی ہے سارا پراسس آپ کو میں نے سمجھا دیا یہ اتنی دیٹیل ویڈیو بنائی اس کی تاکہ آپ کو اس کی کوٹنگ کی سمجھ آ جائے اگر آپ چکن سکپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ چیز اور پوٹیٹو کی فلنگز بھی کر سکتے ہیں لیکن چیز کے ساتھ اس کا ٹیس بہت اچھا آتا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری کوٹنگ بلکل ریڈی ہوگی ہے ہم ایک پلیٹ میں رکھ رہیں گے تمام مرچوں کو ہم نے اس طرح سے کوٹ کر لیا اب ہم ان کو فرائے کریں گے یہ ڈیفرنٹ سائزز کی تھی آپ کوشش کیجئے گا ایکل سائز کی لیجئے گا اب ان کو ہم میڈیم آنچ پر فرائے کر لیں گے بہت زیادہ تیز گھی نہیں ہونا شاہیے کیونکہ فورا نہیں پھر کبھرنگ جل جاتی ہے اس میڈیم سی آنچ پر ان کو ہلکا سا گولڈن کر کے آپ نکال لیجئے گولڈن ہونے پر احتیاط کے ساتھ ان کی سائز کو آپ بدل دیں دیکھیں ہماری پریبائٹ سچے سچ پرائے ہو گئے ہیں اب ہم ان کو ڈیش آوٹ کر لیں گے یہ بہت چیزی اور بہت مزے کی بنتی ہیں ایو ان بچوں کو بھی بہت پسند آتی ہیں چائے میں بہت اچھا سناک ہے ترائے ضرور کیچے گا اور ہمیں فیدبیک دیچے گا thank you very much for watching my video